دوستو ہم سب ہی نے اپنی لائف میں ایک بار تو ٹرین میں سفر کیا ہی ہوگا اور اپنے نارمل ریلوے ٹریک پر سفر کیا ہوگا لیکن آج میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے خطرناک ریلوے ٹریکس کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کی روح کپ جائے گی اس میں کچھ ٹریک اتنے خطرناک ہیں کہ کمزور دلوالوں کو یہاں سے سفر نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو دوستو چلیے ہماری لسٹ کی نمبر پانچ پر آتا ہے دوستو یہ ریلوے ٹریک جاپان کا سب سے خطرناک ریل روٹ مانا جاتا ہے اس ٹریک میں ایک پتلے لوہے کا ایک ایسا پول ہے جو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے اور وہی سے ٹرین گزرتا ہے اس میں ٹرین چالک کو بری ہی سافدھانی سے ٹرین چلانی پڑرتی ہے اس میں ایک چھوٹا گلتی نے ٹرین کو پٹھری سے سیدھا نیچے گرا سکتا ہے اور اس ریلوے ٹریک میں آگے جا کر ایک جوالا مکھی کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑرتا ہے جس سے ہر وقت یاتریوں پر جوالا مکھی کا خطرہ بنا رہتا ہے آگر کسی وجہ سے سفر کے دوران اگر اس جوالا مکھی میں ویسپھوٹ ہوا تو ان یاتریوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھائیلینڈ شہر کا اس ریلوے ٹریک کی ٹوٹل لمبائی قریب 415 کلومیٹر ہے دوستو یہ ریلوے ٹریک خطرناک ہونے کی کرن 1947 میں اس ریل ٹریک کو بند کر دیا گیا تھا دوستو آپ جان کر حیران ہوگی کہ اس ریلوے ٹریک کو بنانے میں قریب 80,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے گوائی ندی میں گر کر اپنی جان گواں دی اس لیے اس ریلوے ٹریک کو death ریلوے ٹریک کہا جاتا ہے دوستو اس درگھٹنا کے باوجود بھی اس ریلوے ٹریک کو دس سال بعد میں پھر سے کھول دیا گیا دوستو اس جگہ کو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ ریلوے ٹریک کتنی خطرناک ہو سکتا ہے نمبر 3 دوستو آپ نے تو دنیا کے کئی خطرناک ریلوے ٹریک دیکھا اب آپ کو دکھاؤں گا بھارت کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک دکشن بھارت میں موجود یہ ریلوے ٹریک تمिلناڑو کے رامیشورم کو پمبن دویب سے جھوڑتا ہے دوستو یہ جو آپ پول دیکھ رہے ہو اس پول کی ٹوٹل لمبائی قریب 2 کلومیٹر ہے اس بریج کو اگست 1911 میں بنانے کا کام شروع کیا گیا اور 24 فروری 1914 میں یہ بریج بن کر تیار ہو گیا دوستو ٹرین میں سفر کر رہے یاتری جب ٹرین اس پول سے گزارا کرتے ہیں تب ٹرین میں بیٹھے یاتریوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں کیونکہ یہاں سمندر میں وشالکائے لہریں اٹھتی ہیں جس سے ٹرین پول سے نیچے بھی گرا سکتے ہیں دوستو آگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو میں ایک لائک تو بنتا ہے نمبر دو ٹرین ٹو دے کلاوڈز آرجنٹینا دوستو آرجنٹینا میں بنا یہ ریلوے ٹریک دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس میں سے ایک ہے اس ریلوے ٹریک کو بنانے میں کل 27 سال لگے تھے آپ کو بتا دے کہ اس ٹرین کی پٹری زمین سے قریب 4,240 میٹر کی اونچائی پر بنائی گئی ہے اسی وجہ سے لوگ اس ٹرین میں سفر کرنے سے پچھنے چھوٹ جاتے ہیں اس ریلوے ٹریک میں قریب 20 سرنگ اور 30 پولوں سے ہو کر گزرتی ہے دوستو یہ ریلوے ٹریک انڈیز ماؤنٹین کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ ٹریک اتر پشچمی ارجنٹینا کو چلی دیش سے زورتا ہے نمبر ایک میک لونگ مارکٹ ریلوے ٹریک تھائی لینڈ تھائی لینڈ کے میک لونگ ریلوے ٹریک سٹیشن کے پاس شہر کے بھرے مارکٹ کے بیچوں بیچ سے ہو کر گزرتی ہیں سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ پٹھریوں پر ہی جگہ کی کمی ہونے کے کارن یہاں کی سب سے بری سبزی کی دکان لگیا جاتا ہے لیکن ٹرین کی آواز سنتے ہی سب لوگ اپنا دکان ہتا دیتے ہیں اور ٹرین کے جاتے ہی سب واپس اپنی دکانیں لگا لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دو کی ٹرین اور ان لوگوں کے بیچ میں صرف ایک فیٹ کی دوری ہوتی ہے جس وجہ سے ان لوگوں پر ہمیشہ جان کا خطرہ بنا رہتا ہے حالانکہ اس میں ٹرین یاتریوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے نلیج ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد